کسٹمز انٹیلیجنس نے نون پیڈ لگزری گاڑیوں اور ہیوی بائیکس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پچیس کروڑ روپے مالیت کی گاڑیوں اور بائیکس قبضے میں کر لی ہمارے پاس بی ایم ڈیو رینج روور بھی ہے لینڈ ٹروزر زیڈ ایکس بھی ہے مرسٹیز ایس کلاس بھی ہے پھر ہیوی بائیکس بھی ہیں ہر طرح کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فراد عظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کسٹم انٹیلیجنس نے کی بڑی کاروائی جس میں نون پیڈ کسٹم لگزری گاڑیاں اور موٹر بائیکس قبضے میں لی ہیں یہ کن کے استعمال میں تھی آئیے چل کر کسٹم حکام سے جانتے ہیں مہینے کی اگر بات کریں تو فیبری ایک ایسا مہینہ ہے جس میں گاڑیوں یعنی وہیکلز چپٹر ایٹی سیون کے اندر جو آتے ہیں وہ سارے بائیکس ہوں یا گاڑیاں ہوں یا جیپیں ہوں وہ ساری وہیکلز میں کنسیٹر ہوتی ہیں تو ہم نے تھائیٹی وہیکلز سیز کی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور اس میں ہر طرح کی گاڑی ہیں ہمارے بی ایم ڈو ڈو تاؤزر نائنٹین سیریز ہوں رینج روور بھی ہے وگ اور لینڈکرویزر زیڈ ایکس ہوں اور مرس ٹیز اس کلاس ہوں پھر ہیوئی بائیکس بھی ہیں ہر طرح کی ہیوی بائیکس ہیں یہ کہاں سے آپ نے برامت کی ان کی تعداد کتنی ہے یہ ہیوی بائیکس ہم نے ایلہور گرین ٹورن ایڈیا سے ایک انفرمیشن کی اوپر انٹل بیسٹ اپریشن کیا تھا اور گیارہ ہیری بائکس ہم نے وہاں سے ریٹریف کی تھی تو ان کی کتنی مالیت بنتی ہے بائکس کی مالیت تو کوئی تقریباً دو کروڑ سے کامی بنی گی لیکن اوورال جو ہمارا جو گاڑیوں کا ہے وہ پچیس کروڑ سے اوپر کا ہے اچھا ایک چیز اس میں اور بڑی امبارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ لے آتے ہیں تو یہاں پہ کئی ورک شاپس والے یا کئی دوسرے لوگ جیسے ہم نے موٹسیکل جو ہے وہ ایک ورک شاپ پالا تھا جو ہمارے انفرمیشن سی کہ اس نے بیک پہ ایک ڈاؤن بنایا ہوا تھا جس سے پکڑی وہ ظاہر ہے جب ہم نے ریٹ کیا تو وہ بھاگ بھو گئے اور ہم نے کچھ لوگ ارسٹ بھی کیے یہ مثلا لیکسز ہے اب چھ سات کروڑ کی اب گاڑی ہے جب وہ ٹیمپرڈ یہاں پہ لوگ میں نے ایک ایسے بندے سے پکڑی جس نے بڑا ریزیسٹ کیا خاتون کی گاڑی تھی کہ یہ ہے وہ ہے ہم نے انہیں پوچھا کتنے کی اپنے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تین کروڑ کی لیے گاڑی سات کروڑ بھی گاڑی سات کروڑ کی تھی مارکیٹ میں وہ چھ کروڑ نوے لاکھ چھ کروڑ اسی لاکھ وہ مارڈل جو ہے وہ لیٹس مارڈل ہے وہ الیکس فائیو سیمیٹی اتنے میں مل رہی ہے ہم نے کہا آپ نے تین کروڑ کی کیوں لیے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بری سی بری کنڈیشن بھی اس کی ہو تو چھے سے نیچے نہیں آئے گی تو یہ سات کروڑ کیا اب وہاں پہ وہ جو ہے وہ کنڈیشن کر کے کہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ یہ نہیں پکڑی جائے گی یہ ہم نے اس کے اندر کوئی سسٹم ایسے فٹ کر دی اس سسٹم کیا تھا ٹیمپٹ کر کے ہم نے بالکل اس کو جین ون بنا دیا ہے کوئی مائی کا لال نہیں سے پکڑ سکتا مائی کا لال موجود ہیں پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ کے سارے کے سارے جو اس قسم کی اس لالچ میں آکے آپ نے پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں میرا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی گاڑی اگر سات کروڑ کی افورڈ نہیں کر سکتے آپ دو کی کر سکتے ہیں یا بیس لاغ کی کر سکتے ہیں وہ والی جینور لے لیں تاکہ پیس اف مائن اور جو بی آپ نے رسنڈی گاڑی پکڑی ہیں رینج روبر بی ایم ڈیو تو یہ کن علاقوں سے پکڑی ہیں اور کن کے استعمال میں تھی یہ ظاہر ہے رینج روبر تو کسی بڑے آدمی کے استعمال میں ہوگی بی ایم ڈیو بھی بڑے آدمی کے استعمال میں ہوگی یہ لاہور کے ہی مختلف ایریاز میں کچھ گجرہ والا کے ایریاز میں کچھ قصور اور کچھ مختلف ایریاز میں ہمیں انفرمیشن ہوتی ہے ہم انٹل بیسٹ آپریشن کرتے ہیں وہ روکے جیسے چیک پوسٹ بنا کے وہ والا کام نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے پکڑی تو یہ زیادت تھا چونکہ ہمارا ایریاز سیورسکشن سائیوال ڈویجن سے لے کر گجرہ ڈویجن تک سارا آتا ہے تو ہم نے مجاریٹی گاڑیاں لاہور کے اندر سے ہی پکڑی کچھ پر گجرہ والا سے اور کچھ سائیوال کسور تو لاہور میں اتنا آسان ہے نون کسٹم گاڑی چلانا آسان نہیں ہے چونکہ جہاں ٹرافک کا رش بہت زیادہ بہت زیادہ فلو ہوتا ہے وہاں کسی بھی جنسی کے لیے روک کے چک کرنا تھوڑا سا مشکل کام جاتا ہے ہرڈل نہیں کرییٹ کی جا سکتی ہم ریکی کرتے ہیں ہم انٹل بیسٹ آپریشن کرتے ہیں پھر ہم 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 گھر سے جا کے بھی ورہنٹ لے کے پکڑ لیتے ہیں وہ ڈاؤن پرائی میریلی سٹاپ آن مین روٹس جن لوگوں سے گاڑیاں برامت ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی گرفتار گیاں ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے میں نے بتایا کہ ہم ایف ای آر کاٹتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جس بلندے سے گاڑی گرفتار ہوئی ہے گاڑی پکڑی گئی ہے اس کا نام بھی ایف ای آر میں آئے گا تو کسٹم آمین گاڑیوں کا جا کرے گا ان میں دو طرح کی گاڑی ہیں جو نان کسٹم پیٹ گاڑی ہیں وہ ساری یعنی ٹیمپرڈ یا کنٹن ویلڈ نہیں ہیں وہ آکشن ہو جائیں گی دوسری جو ہے وہ مختلف ایجنسیوں کے گورنمنٹ کا ایک پروسس ہے وہ سرکار کے مختلف محکموں کو ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح شہر میں گاڑی چلاتے ہیں بڑا فینامینا ہے وہ یہ ہے کہ گاڑییں مہنگی بہت ہو گئی ہیں ریگولیٹری ڈیوٹیز بہت ہائی ہو گئی ہیں سٹیٹ پرنک کی رسٹکشنز ہیں جس کی وجہ سے گاڑی افورڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا اور بڑی گاڑی افورڈ کرنا زیادہ مشکل ہو گیا اس میں پھر سمگلنگ جیسے دندے کو زیادہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ لو جی پھر چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے سمگلرز کا کہ وہ اس میں کما سکے آ رہی ہیں لوگ کچھ سازہ لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ بچارے سرکے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو صرف یوزرز ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گاڑی ٹھیک ہے یہ غلط ہے بس لالچ میں آ کر تھوڑی سستی لینے کچھ آرگنائز گینگ بھی ہیں اور ہم نے دو ایسے آرگنائز گینگ بسٹ کیے جو بقاعدہ طور پر اس کام میں تھے ان کو ہم نے آر ایس بھی کیا ہے انویسٹیکیشن بھی جاری ہے اس کی پراپر چفتیش کر رہے ہیں وہ جو پروائیڈ کرتے ہیں جو سمگلرز ہیں جو لا کے پہنچاتے ہیں تو نارملی یہ کہاں آتی ہیں اور کیسے مختلف شہروں میں جاتی ہیں خریدتے گونے کس طرح خریدی جاتے ہیں لیکن یہ ایک پورا فینامنا ہے یہ ظاہر ہے یہ آل ان سینٹری نو ایوری باڈی نوز کی یہ بارڈر کراس کر کے افغانستان اور ایدر سے ہم پاکستان میں کراس کرتے ہیں موسیلی آج کل یہ کوئٹا والی سائٹ سے آرہی ہیں کچھ اپسٹریم تبھی جو ہے وطورخم بھی یوز کرتے تھے لیکن اب زیادہ تر گاڑی ہیں اس سائٹ سے آرہی ہیں تو جو لوگ خرید کے لے کے آتے ہیں وہ وہاں سے پیسے دے کے خود چلا کے لے کے آتے ہیں یا پچھائی جاتی ہیں اس میں فینامنا ہے یہ سمگلیگ ایک اوگنائز کرائیم ہے جس کے خلاف ہم بڑے اچھے اپریشنز ہم نے کی ہیں یہاں لاہور میں وہ یہ ہے کہ جب یہ گاڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر کئی سمگلرز ہیں جو دور ٹو دور ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں وہ فائنل یوزر جو انڈ یوزر ہے جس سے ہم گاڑی پکڑتے ہیں ہو سکتا ہے اسے نہ پتا ہو پھر وہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں کچھ گینگز ہیں جو اس میں انبالو ہیں یہ فینامنا اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کسٹم انٹیلیجنس لاہور کا جو ریکارٹ تھا وہ کسی بھی ایک سال میں نائنٹی سکس ویہیکل سیز کرنے کا تھا اس سال ابھی فیبری ہے اور چار مہینے رہتے ہیں تو ہم نے فیبری تک ایک سو اکیس ویہیکل سیز کرنے گا تو ہم بہت آگے اس مطلب نکل گئے اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ لا رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں لوگوں کو بزا دیتا ہوں کہ جنس کی پکڑی گئی ہیں کبھی ان سے جا کے دیکھیں ہمارے ساتھ رزوان بشیر موجود ہے آپ نے ان کی گفتو کو سنی انہوں نے لگزری گاڑیاں اور موٹر بائکس پچیس کروڑ مالیت کی قبضے میں لی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سستی گاڑی اور موٹر سائیکل نون کسٹم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویکل پکڑ لی جاتی ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ